بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا تاجدارِ ختمِ نبوؑ زندہ بعد زندہ بار تاجدارِ ختمِ نبوؑ زندہ بعد زندہ بار ربائی ربائی یا رسول اللہ نہ دکھنے والے ہیں نہ جکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورسے میں ہے پایا دیکھو دیکھو گونے آیا محمد عربی کا دین دیکھو دیکھو گونے آیا محمد عربی کا دین دین آیا دین آیا محمد عربی کا دین آیا تاج دار ختم نبوہ زندہ بار رفی 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 یا رسول اللہ جو پاک محمد کی ناموس کے منکر ہیں شیطان کے چیلے ہیں گستاخ ہے کافر ہیں جو پاک محمد کی ناموس کے منکر ہیں شیطان کے چیلے ہیں گستاخ ہے کافر ہیں اس پر بھی ہے لانت جس نے ایسے گستاؤں کو بچایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا تاج دارے ختم نبوہ زندہ باد زندہ باد تاج دارے ختم نبوہ زندہ باد زندہ باد رفی رفی کیا رسول اللہ باطل کو بھگانا ہے اب اپنے ایوانوں سے منکر کو اٹھانا ہے اب اپنے ایوانوں سے باطل کو بھگانا ہے اب اپنے ایوانوں سے منکر کو اٹھانا ہے بات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عورت کون تھی یا رسول اللہ یہ عورت کون تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جس کی چھاتی سے اللہ کی ذات نے مجھ محمد مصطفیٰ کو خوراک اور دودھ کی دولت اطا فرمائی تھی میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھو کہ وہ لوگ جو اپنی ماں کا احترام نہیں کرتے جو اپنی ماں کی عزت نہیں کرتے جو اپنی ماں کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے وہ لوگ جو اپنی ماں کے سر کے بالوں سے لے کر اپنی گلی کچھوں میں ان کو روندتے ہیں وہ اپنے دل کے کان کھول کر سننے جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس عورت کو اپنی ماں کو عزت اتا فرمائی ہے اسی طرح تم میرے امتی ہو کر میرے رسول مصطفیٰ کی اس سنت کو تیامت تک کے لئے زندہ کرتے رہنا اور اپنی ماں کو عزت و توقیر کی شان سے سرفراز کرتے رہنا عزیز آنے محترم اب بلا تخیر میں تلاوت قرآن پاک کے لئے دعویٰ دیتا ہوں تشریف لائے ہوئے مہمان میری مراد صاحب زادہ والا شان قاری القرآ حافظ القفاظ اس علاقے کی پہچان صاحب زادہ والا شان جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکرم آجے صاحب آپ تشریف لائے ہر سال آپ بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا پہلو اپناتے ہیں میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنے نعروں کی گونج میں آپ کا استقبال کیجئے اور تلاوت اقلام پاک سے اپنے دلوں کو محضوظ فرمائیے نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے جواب دینا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکرم آجے صاحب دامت برکاتہ مولین آلیہ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائے اور تلاوت اقلام پاک سے ہمارے دلوں کو سرفراز فرمائے جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکرم آجے صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی این المنتوقین في جنات ونور فی مقعد صلق عندنبیق مقتدر فی مقعد صلق عندنبیق مقتدر بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن فی مقعد صلق عندنبیق مقتدر عِلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانَ علمه البيان علم obstacles فی با قاعد صدق رعنگ مليف مقتدیر امتذر بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اللہ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والشمس والقمر بحسبان والنجم والشمس والقمر والشجر يسجدان والشمس والقمر او رفعها ووضع المیزا او رفعها او رفعها ووضع او رفعها او رفعها او رفعها او رفعها شما او رفعها موسیقی 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 کالفر خار وخلق الجان من مارد من نار خلق 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 الجان من مارد من نار رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلائ رب بما تكذبات رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلائ رب بما تكذبات بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَلِ اِذَا تَلَا وَالنَّهَارِ اِذَا اَعْجَلَّا وَاللَّيْلِ اِذَا يَرْشَا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم وَالشَّمْسِ وَالُّحَاهَا روحا والقمر اذا تلاؤ المهار اذا جلاؤ الليل اذا يرشاها والليل اذا يرشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طعاها ونفس وما سواها فألحمها فجورها وتقوها قد افنها من زكاها وقد خاب من بساها قد افنها من زكاها افنها من صاحبها افنها من زكاها افنها لو استغلها قد افنها 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 فقال لهم رسول اللہ ناکتا اللہ وامسق اياہا فکذبوه فعقروها فکذبوه فعقروها فکذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوا ولا يخاف عقبالا فکذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوا فکذبوه فعقروها فقروها فکذبوه فعقروها فکذبوها والضحا والليل اذا سجا ما ودعك ربك وما قنا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدا ووجدك آئلا فأظمى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا ووجدك يتيما فلا تطورك ألم يجدك يتيما فلا تطورك وأما السائل فلا تطورك فأما اليتيما فلا تطورك وأما السائل فلا تطورك وأما السائل فلا تطورك فلا تطورك وأما السائل فلا تطورك وأما بمعنى وأما بمعنى ألم يجدك فلا تطورك وأما بمعنى ألم يجدك فلا تطورك وأما بمعنى ألم يجدك ألم يجدك بمعنى أنت تطورك ألم يجدك وصدک رسوله النبي الكریم العمیم سبحان اللہ محبت کے ساتھ کہنی ہے سبحان اللہ کی بھی بات سناتے ہیں کاری زلکرنین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ یہاں آگے تشریف لے کاری محبوب جلالی صاحب بھی آگے آجائے علماء سے گزارش ہے کہ وہ پیچھے بیٹھ کر اپنی تحقیر نہ کریں آگے تشریف لے آئیں کملی والا جے کرم دی جھات پاوے سما آپئی نور دا بند جاندا قدم رنجا حضور فرماؤن جس دم کم ہر مجبور دا بند جاندا یادان جدے وچرین سرکار دیا یادان جدے وچرین سرکار دیا سینہ چشمہ سرور دا بند جاندا بندہ اوئی رب دا ہے ناصر جڑا بندہ حضور دا بند جاندا محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ تارے جویں افلاکتے سجدے نے ہیرہ جویں خزینے وچ سجدہ اے مہکے پھلنا دے اندر گناب جویں جویں جمع مہینے وچ سجدہ اے اللہ پاک دا پاک قرآن سارا نبی پاک دے سینے وچ سجدہ اے ناصر کوئی نہیں سجیا آج تکر جویں سوڑا مدینے میں جو سجدہ اے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہو گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا یوسف کو حسن کا ایک کمال کا درجہ اطا فرمایا تھا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کہت کے موقع پر مصر کے میدان میں آپ لوگوں کے اندر مال تقسیم فرما رہے ہیں حضرت یوسف مال تقسیم فرما رہے ہیں لوگ آرے آپ مال دے رہے ہیں لوگوں کو خوراک دے رہے ہیں لوگوں کو دانا اور گندم دے رہے ہیں ایک نوجوان آیا حضرت سیدنا یوسف نے اس کے بھی جھولے کے اندر مال ڈال دیا خوراک ڈال دی وہ دوبارہ سیدنا یوسف پیغمبر کی بارگاہ ناز میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی بارگاہ حناز میں جب وہ نوجوان دوبارہ آتا ہے تو پوچھتا ہے اللہ کے پیغمبر کہ آپ نے مجھے پہچانا ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا پہچان تو لیا ہے لیکن تو خود ہی بتا دے کہ میں کون ہوں حضرت سیدنا یوسف سے کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر میں وہ بچہ ہوں کہ جس نے عزیز مصر کے محل کے اندر اپنی ماں کی گود کے اندر بیٹھ کر آپ کی عصمت اور پارسائی کی گواہی دی تھی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے کام کرنے والوں کو فرما دیا کہ اس کو لے جاؤ مہمان خانے میں اس کو کھانا بھی کھلاؤ اس کی تقریم بھی کرو اس کی عزت بھی کرو اس کو تحفے اور تحائف بھی دو اس کو شاہی مہمان خانے میں بٹھاؤ اور رات رکھو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے آئے آپ فرمانے لگے اللہ کے فرشتے نے کہا رب فرماتا ہے اے پیغمبر اس نوجوان کی اتنی عزت اتنی تقریم وجہ کیا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے فرشتے میرے رب زلجلال کو کہہ دے جا کر کہ سیدنا یوسف کہتے ہیں کہ یہ وہ نوجوان ہے جس نے اپنے بچپن کے عالم میں میری گواہی میری پارسائی میری عظمت میری پارسائی کو بیان کیا تھا میری پاکیزگی کو بیان کیا تھا میری عظمت کو بیان کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے فرشتے جا کر میرے پیغمبر کو یہ پیغام سنا دے کہ اے میرے پیغمبر جو ایک انسان کی جو ایک پیغمبر کی جو تیری پاکیزگی بیان کرے تو اس کو خالی نہیں لٹاتا جو میری خدا کی پاکیزگی بیان کرے میں خدا بھی اس کے دامن کو خالی نہیں لٹاتا میں اس کے دامن کے اندر اپنی رحمتوں کی خیرات اتا فرما دیتا ہو تو محبت کے ساتھ کہہ دیئے سبحان اللہ ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کے لیے بارگاہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے قیدت پیش کرنے کے لیے میں علی رضا کو دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ ناز میں مختصر طور پر حاضری پیش فرمائے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری جشن سونے دے منایے دے کمی رہ دی نہیں جشن سونے دے منایے دے کمی رہ دی نہیں جشن سونے دے منایے دے کمی رہ دی نہیں مارا کھا کھا کے بلا لاکا دانا لیندہ سی قاب دی چھت چھتے کھڑا ہو کے اے ہو کہنا سی یار نہیں مارا کھا یہ تے کمی رہ دی نہیں جشن سونے دے منا یہ تے کمی رہ دی نہیں گیٹ سرکار لگا یہ تے کمی رہ دی نہیں جشن سونے دے منا یہ تے کمی رہ دی نہیں حضرت سیدنا جابر بن قندلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل قدر صحابی ہیں ویسے تو سرکار کی مجلس کے آخر میں بیٹھنے والا بھی صحابی ہمارے سروں کا تاج ہے ہم سب کا امام ہیں اس لیے کہ سرکار نے فرما دی ہے اصحابی کن نجوم بی ایہم اقتدیتن احتدیتن میرے صحابہ آسمانوں پر چمکنے والے ستاروں کی طرح ہے جس صحابی کی اقتداء کروگے رب زوجلال تمہیں ہدایت اتا فرما دے گا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتے ہیں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کرز کے نیچے دب گیا ہوں کرز کھا ہونے سر کھا مارا ہے اب کرز کو پورا کرنے کے لیے میرے پاس پورا سمان موجود نہیں ہے بڑی سننے والی اور پتے والی بات میں کوئی روایتی نقیب نہیں ہوں اس پر میں عذر خواہ ہوں لیکن چند باتیں آپ سے گوشت گذار اس طرح کی کرتا رہا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کو ارض کی یا رسول اللہ خرز کھا ہوں نے سر کھا مارا دینے کے لیے کچھ نہیں ہے کرز پورا نہیں دے سکتا سرکار نے فرمایا جابر اب نام لے لیا ہے اپنے مصطفیٰ کے سامنے کرز کھا ہوں کو لے آؤ کمارا مصطفیٰ ان کرز کھا ہوں کے کرز کو پورا بھی فرما دے گا کہہ دیجئے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باردہ نازلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا گئے اور آ کر ارض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنے کرز کھا ہوں کو لے آیا سرکار نے فرمایا جابر پاس دینے کے لیے کچھ ہے بھی ارض کی یا رسول اللہ کچھ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ ہے وہ لے آؤ ارض کی یا رسول اللہ چند کھجوریں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کھجوروں کی دھیریاں لگا دو اور سرکار نے فرمایا اپنے کرز کھا ہوں کو بھی بلالو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کرز کھا ہوں کو بلالیا گیا حضرت جابر بن عبداللہ ارض کرنے لگے یا رسول اللہ کرز کھا آگئے سرکار نے فرمایا سب کو کہہ دو اپنے جھولے لے کر آتے جائیں اور اپنا جتنا جتنا کرد ہے اس مال سے بھرتے جائیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے مال کو پورا فرماتا چلا جائے گا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر یہ لوگ بھرتے چلے جائیں اپنے مال کو اپنے سمان کو بھرتے چلے جائیں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میرے کرز کھا وہ مال کو بھرتے چلے گے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے سجدے سے سب کرز کھاہوں کے کرز کو پورا بھی فرما دیا حضرت جابر فرماتے ہیں جتنا مال میں نے رکھا تھا میرے رسول مصطفیٰ نے فرمایا اے جابر اپنا مال دیکھ لو کہیں کم تو نہیں ہو گیا کہیں کم تو نہیں ہو گیا اسی لئے اللہ حضرت کی روح تڑپتی ہے وہ فرماتے ہیں میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں در بے بہا دیئے ہیں اس لئے اللہ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے آقا و مولا کا پیارا نبی ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی جس کے تلو کا دھوون ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی اپنے مولا و آقا کا پیارا نبی ہمارا نبی سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی میں اب ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب صاحب زادہ والا شان جنابِ حضرتِ اللہمہ مولانا حافظ خاور رشید صاحب کو کہ وہ تصریف لائیں اور بارگاہی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائی حقیدت پیش فرمائے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری موسیقی نعرہِ حpped رسول اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وصل اللہ ملکہ یا حبیب یا حبیب اللہ وصل اللہ علیکہ یا حبیب یا حبیب یا رسول اللہ وصل اللہ یا حبیب یا حبیب یا حبیب سلے علیہ محمد پڑی سلے علیہ کریم انہاں سلے علیہ محمد پڑی سلے علیہ محمد پڑی سلے علیہ کریم انہاں کاش میری جبین شوک سجدوں سے سرفراز ہو میرے آقا کی خوا کے آستا تاجے سرے نیاز ہو پڑی سلے علیہ محمد پڑی سلے علیہ محمد محمد میری روح نماز نماز ہے یہی کہ آقا میں تیرے رہوں برو برو رہوں یاد میری رہوں برو برو رہے پڑی سلے علیہ نماز 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 مستفہ زیر الد spirit top یگانہ ہو گیا پھر جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا پڑھئے سلے اللہ کریمِ نام سلے اللہ محمد اکا جو تیری بزم میں آ گیا سارے گناہ بخشا گیا کیونکہ فیض کھلا ہے تیرا یام اکا تجھ پر درو دے اور سلام پڑھئے سلے اللہ نبی نام سلے اللہ محمد اللہم صلی اللہ دو یا تین شیر آفا جی سرکار رحمت اللہ والا صاحب اونا دی کلم دے لکھے ساریاں دوایاں میرے یار رین دے اکا دے بیمارانوں بیمار رین دے ساریاں دوایاں میرے یار رین دے اکا دے بیمارانوں بیمار رین دے اوہ دنیا تو چھپ دے جو عشق دے سدائے نے اوہ دکھ دکھ سوکھ سارے چھڑ گیتے اے دکھ چولی پائے نے اوہ کہیں دے رب عشق دا بیمار رین دے اکا دا بیمار رین دے اوہ دکھ ساریاں بیمار رین دے اوہ کہیں دے رب عشق دا بیمار رین دے اکا دے بیمارانوں بیمار رین دے او سادے سے طبیب مدینے ویچ رہی دینے او نبدا نہیں ایخ دے بیماری لب لہی دینے ایسے بوئے اتے جانو یار دیندے ایسے بوئے اتے جانو یار دیندے اکد بیمارانو بیمار دیندے حافظ تو بے خیصان کیتیے کمائیے حافظ تو بے خیصان کیتیے کمائیے دنیا نو چھڑ گے تے آکا نال لائیے ایسے بوئے اتے جانو یار دیندے ایسے بوئے اتے جانو یار دیندے اکد بیمارانو بیمار دیندے ایسے بوئے اتے جانو یار 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 دیندے قبر پر کروڑوں رحمتی نازل فرمائے اور آپ کا فیضان آپ کے بیٹوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس اہل علاقہ کے لیے قیامت تک کے لیے جاری اثاری فرمائے پاک پتن فرید دے دم نہ لے پاک پتن فرید دے دم نہ لے صدقہ داتا دا جویں لہور بڑھے کہہ دےو سبحان اللہ سارے کہہ دےو تل لاکھ کہہ دےو پاک پتن فرید دے دم نالے صدقہ داتا دا جوے لہور بنیا جو دی نون المنصوب جوے موسا نال سی تور دا تور بنیا صدقہ جوے فاروق دی منصفی دا صدقہ جوے فاروق دی منصفی دا بے مثال خلافت دا دور بنیا ناصر جدو حضور تشریف لے ساڑے ورگے غریبان دا بھی تور بنیا ہووے جنی بھی گما دی رات کالی ہووے جنی بھی گما دی رات کالی نال نور دے رہیے تے تل جان دی کہہ دےو سبحان اللہ ہووے جنی بھی گما دی رات کالی نال نور دے رہیے تے تل جان دی مشکل جیڑی بھی آوے پہ گاہ اتھے کملی والے نکیئے تے تل جان دی مشکل جیڑی بھی آوے پہ را ہوتے کملی والے نکیئے تے تل جان دی فوج بکھاں تے دکھاں دی کرے حملہ بووے آقا دے بیئے تے بووے آقا دے بیئے تے تل جان دی ناصر شاہ ہر کڑی نشیبت دی نام سونے دا لئیے تے تل جان دی بارباہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے قیدت پیش کرنے کے لیے بھونا والی کے عظیم نوجوان میری مراد سید علی حسن شاہ صاحب میں آپ سے ملتمیس ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے مائک پر تشریف پر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں مختصر انداز کے ساتھ حاضری پیش فرمائے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدر رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ عَيَا حَبِیبَ اللَّهِ جیدہ جگ پر وان آئے جیدہ جگ پر وان آئے زہرہ دا بابا اے حسنین دنانا اے مل کے پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم وَسَلَّمْ عَلَيْكَ عَيَا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ عَيَا حَبِیبَ اللَّهِ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ عَيَا حَبِیبَ اللَّهِ اوہ جولی کسے نہ کم دیئے جے خیر پہ آبچ کوئی نہیں اس اکھ دے پل لے ککھوی نہیں اس اکھ دے پل لے ککھوی نہیں جڑی آرد غم وچ روئی نہیں لکپاں بے ہار سگار کرے پینکھرے ناد ہزار کرے جنو پی تم اپنا نہ سمجھے اوہ جے سحاغن ہوئی نہیں اوہ جو دی کسے نہ کم دیئے جے خیر پہ آبچ کوئی نہیں در در دے ٹھے 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 کھاوے گا جے پٹا نہ جے پٹا نہ گل وچ پاوے گا در در دے ٹھے 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 کھاوے گا جے پٹا نہ گل وچ پاوے گا پھر سارا زمانہ آکھے گا پھر سارا زمانہ آکھے گا ایدہ والی وارث کوئی نہیں اس یکھ دے پلے ککھوی نہیں جڑی یار دے گم وچھ روئی نہیں گن گنا کے ویہتے صحیح چلیا ناصر شاہ رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے آپ فرماتے ہیں گن گنا کے ویہتے صحیح چلیا کڈا نام سور اللہ حضور دائے پھر کہہ دیو سبحان اللہ گن گنا کے ویہتے صحیح چلیا کڈا نام سور اللہ حضور دائے سب تو اچھی حضور دی ذات وسدی سب تو اچھا قبیلہ حضور دائے کرنا چاوے جے رب نو کوئی رازی کرنا چاوے جے رب نو کوئی رازی اک کو ہر باتے ہیلا حضور دائے ناصر اصا غریباتے کو لکیئے جے کرہیتے وسیلہ حضور دائے جیڑی کشتی دا سونا ملا ہووے انو فیر طوفان نہیں کیر سکتا اب توجہ کے ساتھ بیٹھے مہمان اسی طرح آتے جاتے رہیں گے جیڑی کشتی دا سونا ملا ہووے انو فیر طوفان نہیں کیر سکتا کملی والے دا ہووے گلام جیڑا انو دشمن کر نہیں زیر سکتا جے اچاوے تے کنر زمین اتے چھٹے مار کے رحمتا کیر سکتا ہے اے رب ہے اے سنے دی موج دی گل ناصر جدر چاوے اکابے نو پھیر سکتا ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے مختصر حاضری پیش کرتا جا رہا ہوں تاکہ بروقت علماء بھی تشریف لا چکے ہیں خطیب حضرات بھی آسی صاحب بھی آ چکے ہیں عبدالوحی صدیقی صاحب بھی آ چکے ہیں تو اس لیے نات خانی کا جو سلسلہ ہے وہ جلد جلد ختم ہو جائے اب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حدیعہ اقیدت حدیعہ محبت و سلام پیش کرنے کے لیے اس محفل کے مرکزی نات خان میری مراد برادر مکرم برادر محتشم برادر عزیز برادر اکبر میری مراد جناب بھائی مزمل صحفی صحفی صحب میں آپ سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے اقیدت پیش فرمائیں آپ کا استقبال کیجئے نعروں کے گونج میں آتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری محبت کے ساتھ اور بلند آواز کے ساتھ سلام کا جواب دیتے ہیں کہیں والکم و سلام اللہ آپ کے ذوق کو سلام درکھے میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے آج ایک مرد با پھر ہم سب سرکار کی محفل میں حاضر ہیں مبارک بات پہ شکر ہوں جناب عزت ماہ بائی محمد عطیق صاحب آف جرمن بائی محمد عاصف صاحب بائی محمد شکیر صاحب بائی محمد عوی صاحب دیگر حباب قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے ہمارے بذرک تشریف فرما ہے عالم دین ہمارے مسئلہ کے تشریف فرما ہے آپ سبھی دوستوں جن کے من ناموں سے واقف نہیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ جن کی یہ معفل ہے وہ ہمارے ناموں سے بھی واقف ہیں ہمارے کاموں سے بھی واقف ہیں بس یہی کہوں گا سب کے لیے کہ محبوب کی معفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بولاتے اپنے بختوں کے ناز کیجئے جو جو بھی آج حضور کی معفل میں آیا ہے اس پہ کرم حید وہ آیا ہے میں اپنے مقصود انداز میں جن کلاموں کا مجھے حکم باہر سے بھی ملا ہے دوستوں نے فرمایشنگیاں پیش کروں گا اب آپ سب تو پہلے ہیں سوق نہ محبت نہ درود پاک پڑھنے اسی پڑھنے جدہ ایمان ایک باری دائیں ہاتھ بلند کر کے جشن میں جشن دی طرح ہی منانا چاہے دائیں ہاتھ بلند کر کے حضور دی بلند باہر گا چھ ایک دفعہ مل کے درود پاک باواز بلند پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم ایک آید حبیب اللہ آنکھونا سبحان اللہ اندینے خوش ہوکے آنکھو سبحان اللہ ایک گال میں میری یاد رکھنی ہے سرکار دی محفل چیہنا ہے تو رونک لے کے بیٹھو خوش ہوکے بیٹھو حضور دا جشن ہے جشن جشن دی طرح منانا چاہے افسور دا حال ہے جو میوس ہوکے نہیں بیانا انشاءاللہ ٹھیک ہے دائیں آت بلند کر کے آنکھو سبحان اللہ ایسا وقتے ہوئے ہیں نا اللہ دے کاردے بیچ بیے آکھے اللہ دا ذکر ہوئے تو سونے دے سواگہ نہیں پھر آنکھو سبحان اللہ مروف احمد اللہ چاندہ شاہر پیش کر رہے ہیں اوہ مل کے شامل ہو جانا ہے وگڑے سارے کم بناؤں دا اللہ اے آنکھوں نے سبحان اللہ ہاتھوں سے بندینوں نے کھڑا کرنا ہے جدہ ایمان ہے کہ وگڑے کم اللہ ہی بناندہ ہے شرمانہ نہیں ملکہ اللہ دی بارکا چھ مانگو اللہ بے حساب بتاہ فرمائے گا وگڑے سارے کم بناؤں دا اللہ اے پھر مارے آن دی گل بناؤں دا اللہ اے مارے آن دی گل بناؤں دا اللہ اے حق اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ مل کر بولو اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ وگڑے سارے کم بناؤں دا اللہ اے وگڑے سارے کم بناؤں دا اللہ اے سمارے آن دی گل بناؤں دا اللہ ماریاں دی گل بناؤں دا اللہ اے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہے بگڑے سارے کم بڑاؤں دا اللہ ہے بگڑے سارے کم بناؤں دا اللہ اے مارے آن دے گل بناؤں دا اللہ اے مارے آن دے گل بناؤں دا اللہ اے سجنا باجوں ذات صفاتہ عشق دیاں سجنا باجوں ذات صفاتہ عشق دیاں بکری گلنے دن دے راتہ عشق دیاں چودہ تب کا اندر تھامہ عشق دیاں اوکے بینے لبیاں تھامہ عشق دیاں اللہ اے اللہ هو اللہ حلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمنَ الْكُلْهُ اتمنانتِ سَكُونَ Pink اللہ دے ذکر کرنا دینان دے زنگ دور ہو جانے خدا دے قسم اگر چوریکن والا ہاتھ اللہ دی بارگاہ جو بول سکتا ہے اللہ دے ناودے ہوٹے ہاتھ دفعے اللہ دے بارگاہ جو بول سکتا ہے اللہ نے ناظر نہیں بول دیں ماری گالے دائیں ہاتھ بلاند کرو جیڑا اللہ تا ذکر کرنا چاہتا ہے شرمائے کا نہیں جیتے بازو سلامتے نے مل کے کہنا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ سونے اربا اللہ ہو اللہ مل کر بولو اللہ ہو اللہ سوڑ یا شان کمالن تیری زلفہ دے رب کردائے آپ نظار زلفہ دے زلفہ دے رب کردائے آپ نظار زلفہ دے حق اللہ 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 مل کر بولو اللہ 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 کہیے سبحان اللہ محسنہ بہت اچھا تھوڑی کوئی دیو اچھی آکھو سبحان اللہ باب آزو بلاند فیر آکھو سبحان اللہ بڑا پیارا اور بڑا سونا کلام پیش کر رہے ہیں کہ اس سے محبتنا شامل ہو جانے ہیں او دے برگا زمانے تے دسو کے را سخیوں وے او دے برگا زمانے تے دسو کے را سخیوں وے جیدہ نانا نبی ہو وے جیدہ نانا نبی ہو وے جیدہ بابا یلی ہو وے او دے برگا زمان اگر تے امان ہے کہ انہ دے بابے جیسا کسی دا بابا نہیں انہ دے نانے جیسا کسی دا نانا نہیں انہ دی امہ جیسے کسی دی امہ نہیں پھر امان دارینا خدا دی قسم انہ نے کربلا دے میدان ویچ اپنی اجانہ دے نظرانے پیش کیتے ہیں تو اسی انہوں نے دو میں بازوں نہیں بلاند کر سکتے ہیں جیدہ کر سکتا ہے ایک ہاتھ امام حسن ناندے دو جہا ہاتھ امام حسین ناندے بلاند کر کے کہنا ہے حسین نور کا زمانے دے دسو کے ڑا سکھی ہوئے جیدہ نانان نبی ہوئے جیدہ نانان نبی ہوئے جیدہ بابا علی ہوئے یدبر کا زمانے دے دسو کے ڑا سخیوں وے او دیور کا زمانے دے دسو کے راہ سخیوں وے محمد مصطفیٰ دی میرے لبتے ناد کافی ہے ملے پنج تن چوکٹ تو دے پھر ہے رات کافی ہے گدا پڑھ کے سدا دے مانگ دا پڑھ کے سدا دے مانگ جتے بار دی گلیوں وے او دیور کا زمانے دے دسو کے راہ سخیوں وے نبی دے کی تھی ہر وے لے میں سے لے دے گانا ماں نبی دے شکری دی میں فل میں تائیوں گر سجانا ماں کے جاماں جد کبر اندر کے جاماں جد کبر اندر کبر میری سجیوں وے او دیور کا زمانے دے دسو کے راہ سخیوں وے مولا میرا بکر ہو وے او تیرا حمد بھی چھاں وے میرے درواز دے لکھیا میرے درواز دے لکھیا اسی سونیاں اپنے مسلک دے مطابق تو جو اسی اہلِ بیعت دے بھی غلامہ سرکار دے صحبہ دے بھی نوک کر رکھا جڑا نوک کر رکھا جڑا چوندہ کا رحمت دے چھاں ہوئے چارے یاراندہ بھی نان لکھیا ہے تے پنجہ باراندہ بھی نان لکھیا ہے اللہ حمد اللہ تے بیٹھے مندن آلیاں سونیاں تے اپنا کیتنا پیش کریں گے دائیں ہاتھ بلند کر کے جیدے بازو سلام دے جڑا چوندہ مولا میرا بکر ہوئے تے رحمت دی چھاں ہوئے میرے درواز دے لکھیا مولا میرا بکر ہوئے تے رحمت دی چھاں ہوئے میرے درواز دے لکھیا مولا میرا بکر ہوئے تے رحمت دی چھاں ہوئے کہیے سبحان اللہ بابا دے بلند کہیے یا رسول اللہ اکلام کا حکم تھا اس کے دو تین اشار میں سادے پیش کروں گا جس طرح حباب کا حکم ہوا اور میاں محمد بکس رحمت اللہ تعالیٰ کے آپ کے چاند اشار بھی میں انشاءاللہ پیش کروں گا مل کر کہیے سبحان اللہ کہیے نا سبحان اللہ ماشاءاللہ سننی ہے نا حضور دی عظم دا سرکار دی شاندہ پر چاہو گا دایاں تو بلند کرکا سبحان اللہ اے میرا لے دین لوکی تیرے نال سوڑیاں تنورہ پڑے بڑھنایاں بے میسال بے میسال بے میسال سوڑیاں اے میرا لے دین لوکی تیرے نال سوڑیاں تنورہ پڑے بڑھنایاں بے میسال بے میسال بے میسال سوڑیاں اے میرا لے دین لوکی اے میرا لے دین لوکی تو سیجے بھلاو آقا رکھ دور پیندے جی ٹھیک ہے اس کے بغیر ذکر کے بغیر پڑھ دوں محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ جیسے دوستوں کا حکم کچھ حباب نے ذکر کے ساتھ حکم کیا تھا کچھ حباب سادہ کلام پسند کہتے ہیں مل کر کہیے سبحان اللہ میں پیش کرنے لگا ہوں تو سیجے بھلاو آقا رکھ دور پیندے مٹھی آج روڑے بھی درود پڑ لیندے میں تیرے گیندے میں تیرے گیندے دسان کی کمال سوڑیاں تنو رب نے بنایا بے مِسال بے مِسال بے مِسال بے مِسال بے مِسال بے مِسال سوڑیاں میں تیرے نال سوڑیاں تنو رب نے بنایا بے مِسال بے مِسال بے مِسال بے مِسال کہیں۔ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کنتیاں جو ی colonies دیان لالا میرے وانیاں پھلایاں نئیوں جانیاں کیتیاں جو علی دیاں اے لالا میرے بانیاں پھلایاں نئیوں جانیاں شاہ لب سے تیری سونی سونی آل سونیاں حضورت یاد نہ دے دائیاں ہاتھ بھلاند کر کے مل کی کہنا ہے شاہ لب سے تیری سونی سونی آل سونیاں تیرنو رب نے بنایاں بے مصال بے مصال بے مصال سونیاں ہے میرا لے دین لو کی کبلہ شاہد تو جو محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ سیانے سارے کہے گئے چھپ کر میرے لی بڑے بڑے کہے گئے پھر تھے شاکرد کی مجال سونیاں تیرنو رب نے بنایاں بے مصال بے مصال بے مصال سونیاں ہے میرا لے دین لو کی ہے میرا لے دین لو کی ہے میرا لے دین لو کی تُسی میرے نالتے کائنات میرے نالے چونی بیچے آکا تیرے تردی خیرات پھر میں نسم میں چونی بیچے آکا تیرے دردی خیرات پھر میں نسم میں جے نگوئی بھی کنگال سونیاں تیرنو رب نے بنایاں بے مصال بے مصال بے مصال سونیاں ہے میرا لے دین لو کی او چاوے رلے دین لو کی تیرے نال سونیاں تیرنو رب نے بنایاں بے مصال بے مصال سونیاں ہے میرا لے دین لو کی ہے میرا لے دین لو کی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے تحقیق میں خدیب پاکستان حضرت اللامہ مولانا محمد عبدالوحید صدیقی چشتی گولڑوی صاحب سٹیج کی زینت بننے پر خوش حامدید کہتا ہوں اور کبلہ کی مجودگی انشاءاللہ آپ کا برپور محبت اور پیار کے ساتھ یہ خطاب آپ سمات فرمائیں گے بہت ہی خوبصورت آواز کے حامل ہیں بہت ہی اچھے خطیبیں ماشاءاللہ اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے محبت کے ساتھ کہہ دیجئے آمین باواز بلند کہیں سبحان اللہ تمام آباد تشریف رکھیں اور محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ بلند آباد کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ احلِ بیدہ ذکر ہو گیا ہے قبلہ صدیقی صاحب تشریف لیا ہے اور ایک منقبت حضرت صدیق اقبر دی شاند دے بڑی محبت نے میرے کو سوندے ہوں دے کیڑے کیڑے صحابہ اکرام دی شاند دے کہ کلام سننا چاہتا ہے دائیں آتھ بلند کر کے کہہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اے ہوئے نا پتا چلے کہ سننی نے حضور دے غلام نے میں ایک تو دو شاعر ایدے پیش کرنگا محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ حضور دی احلِ بیدہ نا دے دائیں آتھ بلند کر کے کہہ سبحان اللہ انہیں اسے ذوق نہ سرکا دے صحابہ دی شاند دائیں آتھ بلند کر کے کہہ سبحان اللہ خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر صدیق اکبر کہیں نا سبحان اللہ بلکہ یہ جملہ میرے ساتھ مل کر کہیے ایمان کو تازگی ملے گی خدا کا بندہ نبی کا دل پر خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر صدیق اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر کوئی نہیں ہے تیرے برابر شدک اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر کوئی نہیں ہے تیرے برابر شدک اکبر کبھی جو مشکل میں دین آئے تیرے عمل سے یقین لائے تم مسکراتا ہے کر لٹا کر تم مسکراتا ہے کر لٹا کر صدی کے اکبر خدا کا بندہ نبی کا دل بر خدا کا بندہ نبی کا دل بر خزر عقیدت کے پھول چن کر میں تیرے قدموں کی دھول چن کر بنا لو اپنی جبی کا جھومر بنا لو اپنی جبی کا جھومر صدی کے اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدی کے اکبر خدا کا بندہ نبی کا دل بر صدی کے اکبر کہیے سبحان اللہ آو جیدی پر پور فرمائی سی خصوصی طورتے عدیق بھائی آپ جرمن انہوں نے میں حکم کیتا ہے اور بار بار فون میں کیتا ہے کہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ لہدہ اکلام آپ نے ضرور پڑھنا ہے میاں صاحب اہلِ بیدی شاند و اچکی لکھ دینے میں شوری اتھوں لگا ایک امری ذرا کیا دو سبحان اللہ میاں صاحب لکھ دینے ہاں کاری صاحب قدر اولاد دار سارے اولاد والے بیٹھے ہو میاں صاحب لے دن تو جو میریل کرنی ہے انشاءاللہ جنہاں پڑھے سب دا خلاصہ پیش کر رہاں مول پیدے گا اگر توجہ میرے حال ہوئے گی جیسا میری طرف ایکشن ہوئے ریاکشن طواردی طرف اوندہ ہونا چاہتا میں نے پتا چلے حضور دیوانے جاگ رہے ہیں نارہ تکبیر توجہ کریں قبلہ صدیقی صاحب آپ کی نظر قدر اولاد دار قدر اولاد دار قدر اولاد دار اے ماں پیو جانے کی جانے لوگ بگانا اے ماں پیو جانے اے ماں پیو جانے اے ماں پیو جانے یا جانے حسین دانانا قدر حسین نندہ دہارا جانے یا جانے حسین نندہ نانا تے سیکھ یو تے سیکھ یو تے سیکھ یو تے یارا مکن پکونا ڈاڈا او کھا کم میں او بچڑے دے کے دین بچونا سیکھ یو تے حسین دا کم میں بچڑے دے دین بچونا حسین 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 نندہ گم میں تے عملان والے سارے مجھ سے دالے بیٹھے ہو اپنے اپنے پیدت سور آکے بیٹھے ہو حملان والے حملان والے حملان والے حملان والے حملان والے حملان والے یہ لنگ لنگ جاندے اولو کو گابل گھو تے کھاندے دے محمد بکشا دے کامل پیر زنان دے دے محمد بکشا دے کامل پیر زنان دے جر تیرا جے پانی منگے اوہ میں کھونے نا دے کےڑا جی کر جائے تنو کولت بٹھا تین میں درد پران چھیڑا یہ آخری دو اشار ہیں میاں صاحب ہجر میں کیا لکھتے ہیں آسا بیت وجو انتظام میں نے بڑی محبت کے ساتھ جنہ دے والدان ہے اللہ خدمت تفیق دوے جنہ دے چلے گئے اللہ نے اند بکشا فرمایا میاں صاحب کی لکھتے ہیں آخری دو اشار نے میری حاضری مکمل یار زندہ صحبت باقی میاں صاحب فرما دے نے باپ مرے باپ مرے سرننگا ہوئے اولو کو ویر مرن کنڈ خالی ماما باد محمد بکشا اوہ کون کرے رکھوالی مسئلہ تاج محمد دے ماما دھنڈیا شاما پیوجے سردہ تاج محمد دے ماما دھنڈیا شاما پیوجے سردہ تاج محمد دے ماما دھنڈیا شاما یہ تھے بھائی مجمل حسین شیفی صاحب جو کہ اپنے مقصوص انداز کے ساتھ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائی عقیدت پیش فرما رہے تھے خطیبِ دل پذیر وائزِ خوشِ الہان میری مراج جناب حضرتِ علامہ مولانا عبدالوحی صدیقی صاحب مددہ ظلہ العالی ہمارے اندر تشریف فرما ہے تشریف لائے ہوئے مہمان ان کی ایک چھوٹی سی نات اس کے بعد حضرت کا کتاب ہوگا دو شیر آپ کے سماعتوں کی نظر پھر اس کے بعد دعوتِ سخن دیتے ہیں ناصر شاہ فرماتے ہیں جھکدہ پہ آئے ارشوی فرش ولے محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ جھکدہ پہ آئے ارشوی فرش ولے رکھن کون غریبان دی لج آیا بھاوے شاہ تے بھاوے گدا ہے سی کسا لے کے بوہے تے بھج آیا ایسا کرم کریم کمال کیتا ایسا کرم کریم کمال کیتا گیا جو خالی راج راج آیا ناصر صدیاں بادوی انج لگتا جویں سونا زمانے تھے آج آیا چنگا اوے جنو حضور اکھن چنگا اوے جنو حضور اکھن ہو نہیں سکتا سونے تو وکھ چنگا مریے عشقِ رسول دا دم پر کے زیکہ موت دا نبیے چکھ چنگا ہیرہ جوریاں واسے قیمتی ہے ہیرہ جوریاں واسے قیمتی ہے دولت والیاں نو لگے لکھ چنگا ناصر شاہ پر مینو تے لگتا ہے کملی والے دی گلی دا ککھ چنگا ناصر شاہ پر مینو تے لگتا ہے کملی والے دی گلی دا ککھ چنگا ہیرہ جوریاں واسے قیمتی ہے دولت والیاں نو لگے لکھ چنگا اب میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعوت دیتا ہوں جناب مظر حسین گلڑوی صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیج فرمائے استقبال فرمائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اعوذ بلہ من شہدانکو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوئے بہت محبت تنل اکاد ملاد سمات کردے اور بڑا سونا انتظام کی تاہی اللہ دی بارگا جوا کرنے اللہ تعالیٰ صدق پڑھنا تھوڑا سنونا اور اس بڑے سونا انتظام کرنا اپنی بارگا بلدن ضرور میں تمامی حباب محبت کی تنل ملکی ایک دفعہ آقادی بارگا درود پاک دنظرانہ پیش کرلو انشاءاللہ چانمیتی حاضری پیش کرنی ہے بڑی انتظامی دیم حبت تے اور بڑی حبت تے کی بلاکاری عبدالوید صدق کی جشتی صحب جنہ نے اپنے وقت چھو ٹیم دیتا ہے محبت ایک ورد رود پاک پڑھ لو صل اللہ علیہ ایک دفعہ محبت نہ مڑ پاڑھ لیے صل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ و سلم علیہ کا یا حبی بلا مادرن سانڈوی بڑی محبت نہ بولدہ پہ تسی محبت نہ بولو صل اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ و سلم علیہ کا یا حبی بلا نبی تُو منگلے علی تُو منگلے نبی تُو منگلے اللہ دے گھر بے چھو منگن دا بیلے اسی ہونے عالم دل اللہ ہونے دا صدقے کھانے ہیں اور میں شیر دے رہا ہوں انتہائی خوبصورت کہ نبی تُو منگلے علی تُو منگلے نبی تُو منگلے عالی تُو منگلے جی تھو رے جی تا فیر آخی نبی تُو منگلے عالی تُو منگلے جی جی تُو منگلے جی تُو منگلے نبی تُو منگلے کسے دے درتے صدا کرن دی جے لوڑ رہ جائیں تا فیر آنکھیں نبی تو منگل ہے علی تو منگل ہے جے تھوڑ رہ جائیں تا فیر آنکھیں کسے دے درتے صدا کرن دی جے لوڑ رہ جائیں تا فیر آنکھیں کسے دے درتے صدا کرن دی جے لوڑ رہ جائیں تا فیر آنکھیں کسے دے درتے صدا کرن دی جے لوڑ رہ جائیں تا فیر آنکھیں علی دہ دشمن نبی دہ دشمن خدا دہ دشمن علی دہ دشمن نبی دا دشمن خدا دا دشمن تو آپ سارے تجربے کر لیں تو آپ سارے تجربے کر لیں نچوڑ رہ جائیں تا پھر آکیں تو آپ سارے تجربے کر لیں نچوڑ رہ جائیں تا پھر آکیں سانبی دے حوال کر دے نگاہ علی دے حوال کر دے نگاہ علی دے حوال کر دے ایو اللہ تیرے ایتلت مندہ جے کوڑ رہ جائیں تا پھر آکیں ایو اللہ تیرے ایتلت مندہ جے کوڑ رہ جائیں تا پھر آکیں نبی دے حوال کر دے پل کام حسین تل لے کبر تیرے چوبھن دے کان حاکم تیرے چوبھن کان اے حاکم ایک روڑ رہ جائیں تا پھر آکیں تیرے انشاءاللہ میں بیش کردیں حبتہ کسفان اللہ ہاں اللہ پی آکا وی آجنو کی جو آپ سرکار میرے آج پاک تتشریف لے گئے سجد گرگر کی دعا کی تیر ہو کہ یا اللہ میری امت دکی بنسی مختصر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جبریل جا میرے محبوب ہونا پوری کہنا تیری واسطہ سے جائیے سجد گرگر حشیر دے رہے ہم محبوب نے محبوب دے گے ہتھوان کے کی میں کھلون دے جبریل جبریل ہتھوانی کردے گردہ سونے اللہ پی آکا وی آرنو اللہ پی آکا وی آرنو عجب تیتھو نین کاری تو سجد او سر چکلے چکلے تو سجد او سر چکلے اللہ پی آکا وی آرنو اللہ پی آکا وی آرنو عجب تیتھو نین کاری تو سجد او سر چکلے سونے آم تو سجد او سر چکلے جاب بکشی امت ساری جاب بکشی امت ساری بکشی امت سر چکلے سونے آم تو سجد او سر چکلے راپ فرماندہ ہے شریعت توجہ رکھنی ہے میدانے ماشوڑنے ہر کوئی تینو لبدا فردہ سب نو تیری آلوڑا ہر کوئی تیرا واسطہ پاور خالی کس نو موڑا خالی کس نو موڑا راپ فرماندہ ہے جے منانا میں تیرا واسطہ امتیاں واسطے منانا میں تیرا واسطہ لو کی کیڑ گئے وے یاری تُو سجد او سر چکلے سونے آم تُو سجد او سر چکلے اس کلام دوائے گرشیر تم دیرہے ہیں بلکہ تم تحفہ دیرہے ہیں اللہ فرماندہ سونے آم خود میزان دے کون کھلو جا کہندہ یارنو اللہ جس دا چاوے پھارا کر دے نیکیاں والا پلا نیکیاں والا پلا تُو مرضیاں کر سوڑیا مرضیاں کر سوڑیا پلا ہولا کر یا دھو بھاری سجد او سر چکلے پلا ہولا کر یا دھو بھاری سر چکلے خود میزان دے بڑا سوڑا تحفہ یارنو بتاک سبان اللہ اللہ فرماندہ اپنے میں بھو بھنو خود میزان دے کون کھلو جا کہندہ یارنو اللہ جس دا چاوے بھارا کر دے نیکیاں والا پلا نیکیاں والا پلا تُو مرضیاں کر سوڑیا مرضیاں کر سوڑیا بلا ہولا کر یا دھو بھاری تُو سجدیوں سر چکلے میری کادری دا آخر شیر اور مکتہ دے رہے ہیں شہر نے بڑا خوبصور مکتہ لکھا ہے کہ سجدیوں سجدیوں سر چکلہ اللہ فرماندہ سوڑیا کل وی حاکم تُو سی ڈھولا آج وی حاکم تُو اے کل ہر شایدو خود سی ونڈی آج وی کاسم تُو اے آج وی کاسم تُو اے تیرے نالواد سوڑیا سوڑیا تیرے نالواد بد سوڑیا کوئی ذات میں نو نہیں پیاری تُو سجدیوں سر چکلے تیرے نالواد کوئی ذات نہیں پیاری تُو سجدیوں سر چکلے اللہ فرماندہ یارنو عجب تیرے تو نہیں نینے کاری تُو سجدیوں سر چکلے ایک لکھ تے کئی ہزار وچوں ایک لکھ تے کئی ہزار وچوں کملی والائے ہماں صفات لگتا کہہ دو سبحان اللہ ایک لکھ تے کئی ہزار وچوں کملی والائے ہماں صفات لگتا جے میں ویکھا حسینہ دے نگر اندر میں نو افخر کائنات لگتا جے میں ویکھا حسینہ دے نگر اندر میں نو افخر کائنات لگتا جے میں ویکھا حضور دا رخ انور او دے سامنے دن بھی رات لگتا جے میں ویکھا حضور دا رخ انور او دے سامنے دن بھی رات لگتا ناصر اس کائنات دا حسن سارا او دے حسن دی میں نو زکاة لگ دا اسی پیرائے میں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ تیبہ طاہرہ کا مجھے مکلام یادہ رہا ہے کہ جس میں ام المؤمنین نے فرمایا لنا شمسن وللعافاک شمسن و شمسن ناس تتلعو بعد الفجر و شمسی تتلعو بعد العشاء دنیا والو سن لو اپنے کان کھول کر سن لو اپنے دلوں کے کان کھول کر سن لو اپنے ہوش و حواس کے ساتھ یہ بات سن لو ام المؤمنین فرماتی ہے لنا شمسن وللعافاک شمسن ایک دنیا والو کا سورج ہے اور آپ فرماتی ہیں ایک میرا سورج ہے دنیا والو کا سورج فجر کے بعد تلو ہوتا ہے اور میرا سورج جب وہ سورج گروب ہو جاتا ہے پوری دنیا تاریخی میں چھا جاتی ہے پوری دنیا میں ظلمتیں چھا جاتی ہیں پوری دنیا میں انسانیت گھٹاٹ و پندیروں کے اندر گم ہو جاتی ہے تو میرے قریب مصطفیٰ جب مدینہ کی گلیوں کے اندر نکلتے ہیں تو میرے محمد مصطفیٰ کا چہرہ جب کھلتا ہے میرے مصطفیٰ کا جب سورج تلو ہوتا ہے تو جن گلیوں سے گزرتے جاتے ہیں میرے مصطفیٰ نور کی لاٹے پکھیرتے چلے جاتے ہیں اللہ اکبر رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اب بلا تخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب دل پذیر وائز خوش احان مکرر شولہ بیان میری مراد میرے تشریف لائے ہوئے مہمان حافظہ باز سے حضرت علامہ مولانا عبدالوحید صدیقی سہر مدہ ذل حلالی میں آپ سے ملتمی سور گزارش کرتا ہوں کہ آپ مائے کے سامنے نصیف لائیں اور اپنے موائز حسنہ کے ساتھ ہمارے دلوں کو زیاں بخشیں آپ کے استقبال کے لئے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری